ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ آج کل مسلمان کے زوال کی وجہ کونسی ہے اور اس میں علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے اور آج معیشت تنگ کیوں ہیں اس بارے میں رہنمائی کر دیں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے محترم بھائی امت مسلمہ کے زوال کے کئی ایک اسباب ہیں ان میں سے سب سے بنیادی سبب قرآن و سنت سے دوری ہے یعنی جو اللہ رب العزت نے شریعت امت کے لیے نازل کی ہے جو کہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یعنی صحیح حدیث کی روشنی میں ہے امت اس کو بلا کر خود ساختہ اصولوں اور قوانین کے پیچھے پڑ گئی ہے یعنی جو بھی شخص جتنا قرآن و سنت سے دور ہوتا گیا وہ شخص گمراہی کے راستے پر گامزن ہوتا گیا اور زوال پذیر ہوتا گیا یہی وجہ ہے کہ شائر مشرق نے یہ کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر تو یہ سب سے بنیادی وجہ ہے امتِ مسلمہ کے زوال کی اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی وجوہات ہیں اگر اس تفصیل میں میں گیا تو جواب بہت طویل ہو جائے گا تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو مسلمان قرآن و سنت کے ساتھ مضبوط رہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو کہ معطا امم مالک کے اندر ہیں ابل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت یعنی میری حدیث تو قرآن و سنت کو قرآن و حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا اس کا فاہم حاصل کرنا صلف صالحین کے فاہم کے مطابق اس کو سمجھنا اور اس کی پاکی ذات علیمات پر عمل پیرا ہونا یہ انسان کو ہر فتنے سے بچاتی ہے اور انسان کو زوال سے بچاتی ہے تو قرآن و سنت کے ساتھ پر فتن دور میں جو شخص گامزن رہتا ہے اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ ہر قسم کے فتنے اور زوال سے محفوظ رہتا ہے علماء کو اس حوالے سے کردار یہ ضرور ادا کرنا چاہیے کہ وہ عوام میں قرآن و سنت کا شعور بیدار کریں ان کے دلوں کے اندر دین کی محبت پیدا کریں اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے وقت میں سے اللہ کے دین کے لیے قرآن و سنت کے لیے اپنا وقت نکالیں اور بقاعدہ مستند علماء سے دین کو سیکھیں دینی علم حاصل کریں تاکہ انہیں قرآن و سنت کا صحیح معنوں میں فاہم حاصل ہو سکے اور رہی یہ بات کہ آج لوگوں کی اوپر معیشت تنگ کیوں ہیں تو اس کا حل بھی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بتا دیا ومن آردان ذکری فإن لہو معیشتا ظنکا ونحشرہو یوم القیامت آمہ قال رب لیم حشرتنی آمہ وقد کنت بصیرا اللہ رب العزت نے یہ بات پہلے ہی فرما دی تھی جب قرآن کریم نازل ہوئا تھا کہ جو شخص میرے ذکر سے یعنی میرے اس قرآن سے میرے کلام سے احراز کرے گا مو موڑے گا تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ جو شخص قرآن سے دور ہوتا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین چونکہ وہ اللہ رب العزت کی شریعت ہے تو جب انسان قرآن و سنت سے دور ہوگا تو نہ صرف وہ زوال کی طرف جائے گا فتنوں میں مبتلا ہوگا بلکہ اس کے اوپر معیشت بھی تنگ کر دی جائے گی تو ان ساری باتوں کا واحد حال یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ جڑ جائیں اور دین نام ہے کتاب و سنت کا اللہ رب العزت ہمیں اس کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے اس کو سیکھنے اور اس کی تعلیمات پر من وعن حمل کی توفیق عطا فرمائے حاضر معندی واللہ آلم بالصواب و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ